خاتونے اول گشرا بی بی کی قریبی دوست فرہ گجر پاکستان سے دبئی جا چکی ہیں جہاں سے ان کی کچھ تصاویر سامنے آئی ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر حلچل مچا دی ہے گزشتہ روز پی ٹی آئی کے سینئر رانوہ علیم خان نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران فرہ گجر کی مالی کرپشن کا ذکر کیا فرہ گجر کو متدد مقامات پر خاتونے اول کے ساتھ دیکھا جاتا رہا جس کے باعث وہ ان کے کافی قریبی سمجھی جاتی تھی تاہم اب ان پر کرپشن کے سنگین الزامات سامنے آ رہے ہیں علیم خان نے فرہ گجر پر الزام آئیت کیا اور کہا کہ فرہ گجر وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے ذریعے آلہ سرکاری افسران کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کروا کر کروڑوں روپے رشوت وصول کرتی تھی اور یہ سب کچھ وزیراعظم عمران خان کی ناک کے نیچے ہوتا رہا پنجاب میں ڈپٹی کمیشنر کی تائناتی تین کروڑ روپے میں کی جاتی تھی فرہ گجر کے شہر ایسن جمیل گجر اکتیس مارچ دوہزار بائیس کو امریکہ جا چکے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق اپوزیشن نے بھی مذکورہ فیملی پر ٹرانسفر پوسٹنگ کے ذریعے بھاری رشوت لینے کا الزام آئیت کیا ہے چند روز قبل سوشل میڈیا پر فرہ گجر کی چارٹرٹ تیارے میں بیٹھے ہوئے ایک تصویر وائرل ہوئی ہے اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرہ گجر کے قدموں میں ایک ہینڈ بیگ موجود ہے جو کہ اس وقت لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے فرہ گجر نے ایک پیلے رنگ کی جوتی بھی پینوئی ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ بیگ داراصل ایک معروف برینڈ کا تیار کردہ ہے اور اس کی مالیت تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے سے زائد ہے جبکہ فرہ گجر نے جو پیلے رنگ کی چپل پین رکھی ہے وہ بھی کچھ کم نہیں بلکہ ایک لاکھ روپے سے زائد کی ہے پی ٹی آئی کے ناراض علیم خان گروپ نے فرہ گجر کے بارے میں سامنے آنے والی تفصیلات کی فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور اعلیٰ عدالتوں سے اپیل کی ہے کہ کرپشن کی ان داستانوں کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے قوم کو بتایا جائے کہ فرہ گجر کے دو ہزار سترہ کے مقابلے میں ظاہر کردہ اساسوں میں اس قدر تیزی سے اضافہ کیسے ہوا بیرون ملک کیا کچھ منتقل کیا ہے عمران خان کو بھی وضاعت کرنی چاہیے کہ فرہ گجر کو جو ان کی آشیر باد حاصل تھی اور وزیر آزم کی پشت پنائی پر یہ خاتون کیسے پنجاب کے وسائل پر قابض تھی چار برسوں تک پنجاب میں ہر طرح کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار کیسے اس خاتون کو منتقل کیا گیا تھا عمران خان کیسے خود کو کرپشن سے مبارا قرار دے سکتے ہیں بدقسمتی کی بات ہے کہ انصاف اور اعتصاب کی بات کرنے والوں کے دور حکومت میں کیسے لوٹ مار کی گئی اور آج عالمی اور سوشل میڈیا فرہ گجر کے جن کارناموں سے بھرا پڑا ہے اس کی زمداری کس پر آئید ہوتی ہے موسیقی